مہمہم راجع پال جی سے آج کی ملاقات کا ادیش بیہار کے کسانوں کی بڑتی سمسیہ کو لے کر ان سے یہ ملاقات ہوئی آج لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کے کسان پرکوش کے دوارہ ایک دیوستی ایک بڑے دھرنے کا آئیوجن کیا گیا اور اس دھرنے میں کسانوں کے تمام جولند وشو کو اٹھانے کا کارے کیا گیا دیکھیں بیہار ایک کسی پردان پردیش ہے اور جس طریقے سے اس پردیش کے کسانوں کو آج کی تاریخ میں ہاشے پر پہنچا دیا گیا ایک طرف جہاں ہماری کیندر سرکار ہمارے پردان منتری آدنیا نریندر موڈی جی کا لکش تھا کہ دوہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دگنا کرنا ان سے جڑی ہوئی سمسیہ کا ستائی سمادان پہنچانا وہیں اگر آپ بیہار پردیش دیکھیں جو کی کسی پردان پردیش ہونے کے باوجود یہاں پر جو کسانوں کے حالات ہیں دیکھیں میں کوئی بھوشے وقتہ نہیں ہوں پر میں ابھی سے میں بتا سکتا ہوں کہ بھئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بیتر بیہار آدھا بار سے ڈوبا رہے گا بیہار میں پانی آئے گا کٹاف کے مادم سے گر گر گھاؤں گاؤں کھیت کے تک یہ پانی جائے گا کیوں نہیں اس کا ستائی سمادھان ڈھونڈا جاتا ہے نادیوں کو جوڑنے کی یوجنا پر ہم لوگ کو کارے کرنے کی ضرورت ہے انٹر لنکنگ اور ریورز تاکہ ہم لوگ سکھاڑ اور بار کی جو سمسیہ ہے اس کا ستائی سمادھان ہم لوگ ڈھونڈ سکیں خات کی ایک بہت بڑی سمسیہ ایک لمبے سمیسے بیہار میں چل رہی ہے کسانوں کو جس طریقے سے خات اپلب نہیں ہو رہا کالا بزاری کے مادم سے جس طریقے سے آنے پونے داموں پر کسان خات خریدنے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں جس سے ان کو آرثک بہت نقصان ہو رہا ہے تو ان تمام وشو کو لے کر ماں محیم جی کے سامنے ہم لوگوں نے گیاپن ہم لوگوں نے سوپا ہے لوگ جن شکتی باڑی راملاز کے پرتینیدی منڈل کے دوار اور ہم لوگوں نے ان سے آگرہ کیا ہے کہ اس میں ہستہ شیپ کریں کیونکہ بیہار سرکار کہیں نہ کہیں اس دشاں میں نہ سوچ رہی ہے نہ کارے کر رہی ہے نہ کوئی سکریے قدم سکاراتمہ قدم اٹھانے کا کارے کر رہی ہے اور کسان سال در سال ایک دم ہاشیے پر پہنچتے جا رہے ہیں اور ایک بڑی جن سنکھیا ہے بھئی کرسی پردھان پردیش ہے تو ایک بڑی آبادی کسانی سے جڑی ہوئی ہے تو ایسے میں کسانوں کی چنتہ کرنا ہم سب کا اتردائی تو بنتا ہے تو اسی وشے کو لے کر آج ماں محیم جی سے ملاقات ہوئی سکاراتمہ کاشواشن ان کے دوارہ دیا گیا انہوں نے بھی انٹوین کر کے جس گھر پریوار جس پریش بھومی سے وہ آتے ہیں تو ضرور ماں محیم بھی کسانوں کی سمسیا سے پوری طریقے سے واقف ہیں انہوں نے بھی سکاراتمک سنکھی دیئے ہیں کہ اس دشاں میں ضرور ان کی طرف سے کچھ پہل ہوگی آپ نے ایک گھوٹالے کی بات کہی ہے جو گنگٹ ندی کا پانی رازگیر اور پھلگو ندی میں لے جانے کے بعد اس میں گھوٹالے کی بات کہی ہے کیا ہے وہ معاملہ اور کیوں گھوٹالے کی دیکھیں ستھانیوں کے دوارہ جس طریقے سے اس یوجنا میں عدھکاریوں کے دوارہ جس طریقے سے برشتا چار کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان تمام وشو پر جانچ ہونی چاہیے پر جانچ کرے گا کون دکت یہی ہے ہمارے پردیش میں کہ جانچ کے نام پر صرف لیپا پوتی ہوتی ہے بڑے سے بڑے کانڈ ہوئے ہمارے پردیش میں بڑے سے بڑے اپراد ہوئے اور تمام وشو کو صرف جانچ کی اوڑنی پہنا کر چھوڑ دیا گیا آج تک کوئی جانچ پوری ہوئی ہو یا اس کی ریپورٹ آئی ہو یا اس ریپورٹ کے آدھار پر کارے کیا گیا ہو یہ ابھی تک تو کم سے کم ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ساتھ نششے کو لے کر رہے رہے کر بھئی آپ گاؤں میں چلے جائیے کون نہیں بولتا کہ ساتھ نششے میں کتنا گھوٹالا ہوا نہیں آپ خود جا کر دیکھیں اپنے کیامروں سے ابھی جو نئی پائپ بچھائی گئی ہے جو ٹینکیاں بٹھائی گئی ہیں کیا حالت ہے ان کی ٹینکیاں پھڑی پڑی ہیں پائپیں پھڑی پڑی ہیں یہ نلی گلی کے نام پر جس طریقے سے سڑکوں کو کھوٹ کر وہاں پر رکھا گیا ہے تو ساتھ نششے ہو یا تمام یہ یوشنائے بیہار کی ویڈمنا یہ رہی ہے کہ جن ہت میں کم یا جنتہ کو لاب دینے کی سوچ یا درشتی سے کم یوشنائے بنتی ہیں عدیکاریوں کی سوچ اور درشتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوشنائے زیادہ بنتی ہیں اسی لئے بیہار میں آپ کسی بھی عام بیہاری سے پوچھ لیجئے کیا بینہ گھوس بینہ برشتا چار کے کوئی ایک سرکاری کام ہے جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ میرے مکھے منتری گمبیر ہوں کئی بار میں نے کئی ایسے وشو کی جانکاری ان کے سمکش میں نے رکھی کیونکہ میرے پردیش کے مکھے منتری ہونے کے ساتھ سال وہ میرے گرہ منتری بھی ہیں پر ان سے جس سکاراتمک پہل کی اپیکشہ میں رکھتا ہوں وہ ابھی تک نہیں پوری ہونے کے کارن آج ماں مہیم جی سے ملاقات ہوئی اور ان کو جس راجگیر جس وشے کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کی بھی جانکاری ہم لوگوں نے ماں مہیم کو دی موسیقی